اگر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے شہر کوئٹا میں ایک پہاڑ ایسا بھی ہے کہ اگر جس کو کھودا جائے تو اس کے اندر سے قرآن پاک نکلیں گے تو بلا شبہ آپ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے لیکن ہم سب آج آپ کو کوئٹا کے نباہی علاقے میں موجود ایک پہاڑ کی سیر کروانے لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے اندر اڑھائی کروڑ سے زیادہ قرآن پاک موجود ہیں ایسا کیسے ممکن ہے اور یہ ماجرہ ہے کیا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں ویورز بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا کے نواح میں واقع جبل نور القرآن نامی یہ پہاڑ دو بھائیوں کی ملکیت ہے اور اس پہاڑ میں دو کروڑ سے زائد قرآن پاک کی موجودگی کا ماجرہ یہ ہے کہ گزشتہ اٹھائیس برس سے یہ دونوں بھائی قرآن پاک کے شہید اور بوسیدہ اوراک اور نسخوں کو اس پہاڑ میں محفوظ کر رہے ہیں گزشتہ اٹھائیس برسوں سے اس پہاڑ پر معمول ہے کہ مزدور یہاں پر کھدائی کرتے رہتے ہیں اور انسانی ہاتھوں سے تعمیر شدہ تین کلومیٹر لمبی سرنگ میں اس وقت قرآن بوسیدہ اور شہید شدہ قرآن پاک کے نسخوں کا دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے اور بلا شبہ پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کوئی اس طرح کا پروجیکٹ موجود نہ ہو اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ پورے پاکستان سے ٹرک بھر بھر کر قرآن پاک کے شہید اور بوسیدہ اوراک یہاں پر لائے جاتے ہیں اور مقدس کتاب کے ان اوراک کی تعداد اس قدر بھڑتی جا رہی ہے کہ مسلسل نئی سرنگیں کھودنے کا عمل جاری ہے جبل نور القرآن کے سربرا عبد الرشید لہڑی کے مطابق ان کے بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کے شہید اور بوسیدہ اوراک کو محفوظ تدفین کرنے کے لیے یہاں پر لے آیا کرتے تھے آہستہ آہستہ دوست احباب بھی اس نیک کام میں شریک ہو گئے دن بہ دن یہ پروجیک بڑا ہوتا گیا تو پھر جبل نور نامی یہ پہاڑی حاصل کر لی گئی اور سرنگیں کھود کر قرآن پاک کے شہید نسخوں کو یہاں محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا اور اب ان سرنگوں میں اڑھائی کروڑ سے زیادہ نسخیں محفوظ ہیں اس نیک کام کے سربرا عبد الرشید کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستان بھر سے قرآن پاک کے شہید اوراک بجوائے جاتے ہیں پھر ان کا جائزہ لینے کے بعد جو نسخیں ذرا بہتر حالت میں ہوتے ہیں ان کو یا تو رپیئر کر دیا جاتا ہے یا پھر یہیں موجود میوزم میں رکھوا دیا جاتا ہے بہت پرانے اور بوسیدہ اوراک کو یہاں پھر پیکٹس بنا کر سرنگوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک کے نسخوں کو محفوظ بنانے کا یہ عمل محض نیت اور ارادے پر ہی نہیں چل رہا ہے بلکہ عبد الرشید اور ان کا بھائی اپنی جیب سے مہانہ آٹھ سے دس لاکھ روپے اس پروجیکٹ پر خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس کا امپیکٹ اور دائرہ کار اتنا بڑا ہے کہ پاکستان بھر سے ٹرک بھر بھر کر یہاں پر قرآن پاک کے نسخیں لائے جاتے ہیں تو ان کی چھانٹی کے لیے اور ان کو محفوظ بنانے کے عمل کے لیے لیبر بھرتی کرنا پڑتی ہے اور عبد الرشید کے مطابق قرآن پاک کے نسخوں کا ہر پیکٹ تقریباً ساڑھے تین سو روپے لاغت کے ساتھ سرون کے اندر پہنچتا ہے تو جتنے بڑے سکیل پر یہ کام کیا جا رہا ہے اخراجات کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں مگر یہ دونوں بھائی اپنے ان اخراجات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھیلاتے اور نہ ہی کسی سے امداد کی توقع رکھتے ہیں چنانچہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے ہم سب گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ ان بھائیوں کی صحت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے اور ان کے کام میں خیر و برکت کے لیے دعا ضرور کیجئے گا دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی قرآنی عراق کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف سوسائیٹیز کام کرتی رہتی ہیں مگر اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام جبل نور القرآن نامی اس تنظیم ہی نے کیا ہے ملک بھر سے لوگ نہ صرف قرآن پاک کے اس دنیا کے سب سے بڑے زخیرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں بلکہ یہاں پر موجود میوزیم میں قرآن پاک کے پرانے نسخوں کی اور کلمی نسخوں کی زیارت بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جاننا بھی نہائیت ضروری ہے کہ اس حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اور اگر آپ اس بارے میں کوئی انفرمیشن رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا ہم سب بہت جلد کسی اور ایسی ہی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے